آج ملک کا نوہ انٹرنیشنال یوگا ڈے منا رہا ہے اس موقع پر جامیہ ملیا اسلامیہ میں یوگا پرگرام کا احتتام کیا گیا جس میں کی جامیہ کی چانسلر پروفیسر نجمہ اختر بھی شامل ہوئے پروفیسر نجمہ اختر نے بتایا ہے کہ پچھلے نو سال سے جس طرح وزیر آزم کی یونائٹڈ نیشنل میں بھی بلاوے کے بعد جو ہندوستان کی وراثت تھی وہ اب پوری دنیا میں مشہور ہو گئی ہے یوگ ہندوستانی وراثت ہے اور ہمیں اس پہ فقر ہے یوگ آج پوری دنیا میں بنایا جاتا ہے اور کڑوروں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہندوستان ہمیشہ دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے آگے رہتا ہے جس کا نتیجہ ہے کہ آج وزیر آزم نریندر موڈی امریکہ میں یوگا ڈے بنائیں گے آج نوہ انٹرنیشنل یوگا ڈے ہے اس موقع پر جامیہ ملے اسلامیہ میں دس دن کا ایک کیمپ لگایا گیا جس کیمپ کے اندر لگاتار اسکول کے اسٹوینٹس ہوں بچے ہوں کالیج کے اسٹوینٹس ہوں اور ٹیچنگ اسٹاف ہو یا نون ٹیچنگ اسٹاف ہو انس سب ہی کو یوگا کے پریکٹس کرائے گئی آج آخری دن تھا خیر 11 جون کو انٹرنیشنل یوگا ڈے بنائے جاتا ہے اسی موقع پر میں ساتھ جامیہ کے وائس چانس اب پروفیسر نجمہ اکتہ سامنے آج آخری دن جامیہ کے لیے تھا خیر کے دس دن کا کیمپ تھا آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس سے یوگا ڈے کو خاص کر انٹرنیشنل یوگا ڈے کہ انٹرنیشنل یوگا ڈے ایک بہت ریسنٹ ایونٹ ہے جو ہو رہا ہے ہمارے دیش سے نکل کے یوگا انٹرنیشنل ہو گیا ہے تو اس لیے اس کو پورے وش میں منائے جا رہا ہے اور آج تو بہت ہی زور شور سے بہر منائے جا رہا ہے ہمارے پردھان منتری بھی گئے ہوئے ہیں وہاں پر اور مگر اس کو باہر تک لے جانے کی کیا شرے میں اپنے پردھان منتری جی کو دوں گی کیونکہ وہ ہی اس کو لے کے گئے ہیں نہیں تو یہ بہت لوکلی ہی تھا ہزاروں سال پرانی ایک پردھتی ہے اور اس کو انٹرنیشنل گلوبلی پورے تری سے لے کے جانے کا شرے کئی دکھئے پردھان منتری کو جاتا ہے جی یہ ہماری ویراست ہے اور اس کو ہم بھی یوز کرتے ہیں ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور اب آج ہمارے پیچھے پیچھے پورا وشف اس کو پریکٹس کر رہا ہے ہماری یونیورسٹی کے لیے یہ دس دن کا کیمپ تھا جو آج ختم ہوا ہے مگر وہ دس دن جس میں ہر بچے نے ہر ٹیچر نے ہر نون ٹیچنگ والے نے اس کو پریکٹس کیا ہے